بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم روایت ہے کہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی خدیجت القبرہ کے نکاح کے وقت حضرت ابو طالب نے ایک بلی خطبہ پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں حضرت ابراہیم کی ضروریت میں رکھا اور حضرت ابراہیم کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے گردانا اور ہمیں حضرت معد اور حضرت مذر کی اصل سے پیدا کیا اور اپنے گھر کا محافظ و پیشواہ بنایا اپنے گھر کو ہمارے لئے فراوانی بکشی کہ ہر جانب سے اس کی زیارت کے لئے لوگ آئیں اور ہمیں توفیق مرحمت فرمائی کہ جو اس گھر کی طرف آئے وہ امن میں رہے اور ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر فرمایا حمد ہے اس اللہ کی یقیناً میرا یہ بھتیجہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ایسا جوان ہے کہ ان کا دنیا کے جس بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا ان کا پلڑا بھاری ہوگا اگرچہ مال میں یہ کم ہیں لیکن مال ڈھلتی چھاؤں ہے محمد وہ ہستی مقدس ہیں جیسے تم جیسے خوش و اقربہ خوب جانتے اور پہچانتے ہیں بلا شبہ اس نے خدیجہ بنت خوائلت کی خواستگاری کی ہے اور میں اس کے مال میں سے اس کا مہر انتیس اونٹ قرار دیتا ہوں اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مستقبل میں محمد کی ایک عظیم شان اور بلند مرتبت ہوگی ایک روایت کے مطابق بیس جمادی ثانی نبوت کے پانچویں سال اور دوسری روایت کے مطابق بیس جمادی ثانی نبوت کے پہلے سال سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی ولادت ہوئی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر مبارک اکتالیس برس تھی آپ کی والدہ حضرت بی بی خدیجت القبرہ فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ الزہرہ میرے شکم میں آئی تو زمین سے عرش تک مجھے چودہ طبق ایسے نظر آتے تھے جیسے ہتیلی پر رائی کا دانا ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بی بی خدیجت القبرہ کسی سے باتیں کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس سے باتیں کر رہی ہو پھر عرض کیا میں اپنے پیٹ میں موجود اپنے بچے سے باتیں کر رہی ہوں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا یہ اس کا نسل نام ہوگا حضرت بی بی خدیجہ فرماتی ہیں میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرہ کا نور مقدس جب میرے بطن میں تھا تو میں ہر روز نو ماہ تک جنت کی خوشبو سونکھا کرتی تھی حتیٰ کہ جنت کی یہ کلی زہرہ میری آغوش میں آگئی روایت ہے کہ پیدائش کے وقت حضرت بی بی خدیجہ کی خاص سہیلی نفیسہ نے تین یا چار دائیوں کے گھروں میں جا کر انہیں آنے کا کہا مگر انہوں نے انکار کر دیا بی بی خدیجہ کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا اتنے میں دیوار شک ہو گئی چار عورتیں دس لڑکیوں کے ہمراہ حاضر ہو گئیں چاروں عورتوں کے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار تھے اور دس لڑکیوں یا محافظ نگران لڑکیوں کے ہاتھوں میں نوری موتیوں کے تھال تھے یہ کل چودہ تھی بی بی خدیجہ نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں تو ایک نے کہا میں سارا ہوں حضرت اسحاق کی والدہ مگر آج تمہاری دایا بن کر آئی ہوں دوسری بولی میں مریم ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مگر آج تمہاری دایا ہوں تیسری بولی میں آسیا ہوں فیرون کی بیوی مگر آج تمہاری دایا ہوں چوتھی بولی میں موسیٰ کی بہن کلسوم ہوں لیکن آج تمہاری دایا ہوں پھر ان میں سے ایک دائیں دوسری بائیں تیسری آگے اور چوتھی پیچھے بیٹھ گئیں دس لڑکیوں کے درمیان ایک بڑی لڑکی تھی اس نے کہا میرا نام لائبہ ہے میں جنت کی ہوروں کی سردار ہوں اور یہ میری محافظ ہیں میں نے پانچ صدیان اللہ کی عبادت کی تاکہ میں سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا دیدار کر سکوں کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائیں جب سیدہ فاطمہ زہرہ بطول تشریف لے آئیں تو سب پیچھے ہٹ گئیں لائبہ آگے بڑھی پیدائش کے وقت بھی سیدہ فاطمہ پاک و متاہر تھی لائبہ نے سیدہ کو گود میں اٹھایا اور سیدہ خدیجہ سے کہا تاہرہ کو اٹھا زکیہ کو اٹھا نبی کی بیٹی کو اٹھا ولی کی بیوی کو اٹھا گیارہ اماموں کی ماں کو اٹھا اللہ کے نور کو اٹھا سیرت حلبیہ جلد اول میں لکھا ہے جس مکان میں شہزادی کونین کی ولادت ہوئی وہ آپ کی نسبت سے مولد فاطمہ کے نام سے مشہور ہوا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس دیا رکھا ہے کہ اللہ نے اس کو اور اس کے محبوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے ایک اور جگہ روایت ہے کہ یقینا میری بیٹی فاطمہ پاک دامن ہے اور اللہ نے اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا ہے بلادت باسادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجت القبرہ کے حجرہ میں تشریف لائے بی بی خدیجت القبرہ نے بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دے دی تو سید العالمین کی آغوش میں سیدت النساء العالمین مسکرا رہی تھی اور محبت بھری نگاہوں سے چہرہ وزہا کی زیارت کر رہی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحبزادی کو ہاتھوں میں اٹھایا تو ایسے تھا جیسے آفتاب نے مہتاب کو تھام رکھا ہے پھر فرمایا ہے خدیجہ میری یہ بچی دنیا کی بزرگ ترین عورتوں میں سے ہے عربوں کے دستور کے خلاف حضرت خدیجت القبرہ نے اپنی لخت جگر کو کسی دایا کے حوالے نہیں کیا اور خود اپنے بابر کا دودھ سے سیدہ فاطمہ تزہرہ بطول کی پرورش کی اوائل عمر میں جب سیدہ فاطمہ زہرہ بطول اس جگہ تشریف لاتی جہاں سرکار دو عالم تشریف رکھتے تھے تو آپ اٹھ کر سیدہ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر لاتے آپ کے ہاتھ چومتے اور اپنی مسنت پر بٹھاتے اور واپس جاتے ہوئے سیدہ فاطمہ اپنے بابا کا ہاتھ چومتی اور یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک جاری رہا یہ بھی روایت ہے کہ جب سیدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لاتی تو رسالت ماب اٹھ کر دو چار قدم آگے جا کر ان کا استقبال کرتے آپ کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے اور ہاتھ پکڑے ایک پکڑے اپنی جگہ پر لے آتے اور اپنی مسنت پر بٹھاتے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری دادی فاطمہ پانچ سو بار بھی نبی کی محفل میں روزانہ آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے سینے سے لگاتے مو چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ تازیم فاطمہ دراصل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تازیم رسول ہے فرمانِ الٰہی ہے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کی تازیم کرو اور توقیر کرو اور تسبیح کرو اللہ کی صبح اور شام تازیم پہلے ہیں اور عبادت بعد میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بھی فاطمہ زہرہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتے تھے میرے ماں باپ تم پر قربان سیدہ فاطمہ زہرہ کی ایک انیت ام ابیہہ ہے یعنی ام محمد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے فاطمہ کی حیثیت امہ جیسی ہے ام کا مطلب ابتداء ہے بنیاد ہے مرکز ہے مرکزی جگہ ہے مثلا جیسے مکہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے اور سورہ فاتحہ کو ام القتاب کہا جاتا ہے آپ کی دیگر کنیتیں ام الحاد یعنی ہدایت یافتہ کی ماں ام الحسنین یعنی امام حسن اور امام حسین کی ماں ام العائمہ یعنی اماموں کی ماں بھی ہے سیدہ کا مشہور لقب زہرہ ہے زہرہ کا مطلب روشنی ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے حضرت فاطمہ زہرہ کے مطالق پوچھا تو والدہ نے فرمایا سیدہ چودہویں رات کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھی سیدہ فاطمہ زہرہ بطول کا لقب سیدہ ہے آپ امت محمدیہ کی تمام عورتوں کی سردار ہیں آپ کا لقب سیدہ تنیسائل اہل جنہ بھی ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جس کا حیض و نجاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے سیدہ فاطمہ کا لقب بطول بھی ہے بطول بتل سے نکلا ہے جس کے معنی منفرد کے ہیں ایسی ہستی جس کا خالق کے ساتھ تعلق کرتا نہیں ہے اور مخلوق کے ساتھ چڑتا نہیں ہے آپ نے دنیا سے قطع تعلق کر کے صرف اللہ سے لو لگائی اور اللہ کے سوا ہر شئے سے بینیاز ہو گئیں بطول کا مطلب ہے ہر وقت پاک صاف رہنے والی جس کی عبادت میں کوئی بھی فرق نہ آئے جسے پورا مہینہ قرآن تلاوت اور نماز سے نہ رکا جا سکے یعنی بطول اسے کہتے ہیں جو ولادت سے لے کر آخر تک عبادت میں رہے پندرہ رمضان المبارک تین ہجری کو سیدہ کے ہاں نماز زہر پڑھنے کے بعد امام حسن کی ولادت ہوئی اور نماز اثر کے پڑھنے کے لیے سیدہ فاطمہ زہرہ بطول مسلح پر آ گئیں نہ روزہ ٹوٹا اور نہ مسلح ٹھوٹا امام حسن کی پیدائش کے وقت حضرت اسمہ بنت امیس دایا تھی وہ کہتی ہیں زہر کی نماز پڑھ کر امام حسن کی ولادت ہوئی اور نماز اثر کے لیے سیدہ فاطمہ زہرہ پھر جائے نماز پر تھی میں نے یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تو آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتی کہ فاطمہ تاہرہ و متاہرہ ہے جنت کی ہور بطول ہے کیونکہ اس کا شوہر نہیں ہے حضرت مریم بطول ہے کیونکہ اس کا بھی شوہر نہیں ہے مگر سیدہ فاطمہ زہرہ بطول کا شوہر مولا علی مشکل کشاہ ہے اور سیدہ پھر بھی بطول ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب قیامت برپا ہوگی تو فرشتہ منادی کرے گا اے میدان محشر میں جمع ہونے والو بی بی حاجرہ پھر بی بی سارہ پھر بی بی مریم اور پھر بی بی آسیہ اور تمام پیغمبروں کی مائیں اور بیٹیاں باری باری گزر رہی ہیں حکم الہی ہوگا گزر جانے دو یکدم بحکم الہی جبرائیل کی آواز آئے گی اے میدان محشر میں جمع ہونے والو اپنے سروں کو خم کر دو یعنی گردن نیچی کر لو اور آنکھیں بند کر لو سیدہ فاطمہ زہرہ بطول بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری گزرنے والی ہے اور تمام اہل محشر جس میں نبی رسول ولی سب ہوں گے سب کی گردنیں جھک جائیں گی حتیٰ کہ سیدہ کی سواری گزر جائے گی اور اس طرح پلسرات سے گزر جائیں گی جس طرح بجلی کونت جاتی ہے اور آپ کے ارد گرد چاروں اطراف ستر ستر ہزار ہورے ہوں گی پرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے روز قیامت سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ جنت میں جائے گی اور جس نوری اونٹنی پر سوار ہوگی اس کی مہار فضا کے ہاتھ میں ہوگی ایک اور جگہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہم باپ بیٹی آگے آگے ہوں گے میں برراک پر اور میری بیٹی فاطمہ اونٹنی کسوہ پر اس کی مہار فضا کے ہاتھ میں ہوگی اس لئے فضا ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور علی حسن حسین ساتھ ساتھ اور پیچھے ہماری قیامت تک آنے والی اولاد ہوگی علی نے پوچھا اور میرے حبدار فرمایا وہ تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے روایت ہے روز محشر ایک بندے کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا سیدہ پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی ہوں گی اور عرش کا پایا پکڑ کر عرض کریں گی یا اللہ تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے میری اولاد اور میرے چاہنے والوں پر جہنم حرام کی ہے پھر اسے کیوں لے جایا جا رہا ہے اللہ فرمائے گا میں نے جان بھوچ کر یہ حکم دیا ہے تاکہ آپ اس کی سفارش کریں اور میں اسے جنت میں بھیج دوں اور اہل محشر سب لوگ نبی رسول ولی یہ دیکھ لیں کہ میرے نزدیک سیدہ فاطمہ زہرہ بطول تیرا کیا مقام ہے پردے کے پیچھے اپنے حبداروں کو دیکھو جس جس کے ماتھے پر فاطمہ کے حبدار کی مہر ہوگی انگلی اس کی طرف اٹھا کر اشارہ کرتی جاؤ وہ ہمارا ہے وہ ہمارا ہے میں حکم دیتا جاؤں گا وہ جنت میں داخل ہوتے جائیں گے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میری دادی فاطمہ زہرہ بطول اپنے حبداروں کو ایسے اٹھائیں گی جیسے پرندہ گندے دانوں میں سے اتھے دانیں نکالتا ہے ایک اور جگہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اے فاطمہ اللہ نے تجھے مقام محمود اطا کیا ہے تمام پیغمبر اور تمام فرشتے بھی اگر اس شخص کی شفاعت کریں جو تجھ سے بغض رکھتا ہو تو اللہ اس کی شفاعت قبول نہیں کرے گا ایک اور جگہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میری بیٹی فاطمہ کی محبت سو مقام پر فائدہ دے گی اور سب سے ادنا جگہ قبر ہے زہرہ کو عطا ہوئی جو شانِ عالی سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیر زہرہ کا کہا مصطفیٰ نے نہ ٹالا اللہ تعالی رب العالمین اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے سیدہ فاطمہ زہرہ بطول سیدہ نسال و عالمین کی محبت و مبدت ہم سب کو نصیب فرمائے آمین